موسیقی 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 پہ کلک کر رہا ہے فرام گیلری میں جانے کے بعد بارڈر کا لنک میں نے دیا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے کلر ایریز پہ کلک کرنا ہے انیبل کرنا ہے پوائنٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ وائٹ سائیڈ پہ کلک کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ جو بیک گراؤنڈ ہے ریموو ہو چکا ہے اگر آپ لوگ کا صحیح نہیں ہوا ایریز کلر میں جانا ہے نیجے سموت ایج پہ جانا ہے اور اس کو تین پہ کر دنا ہے تو یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ ختم ہو چکا ہے بیک راؤنڈ اس کو بھی آپ لوگ جہاں پہ رکھنا چاہیں اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کے ہیڈ کے اوپر رکھنا چاہوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ شیڈو والے اپشن پہ کلک کر دنا ہے ٹھیک ہے شیڈو والے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سٹرک آپ لوگوں نے پہلے انیبل ایک پہ کر دینا ہے شیڈو والے آپشن پہ کلک کر کے وائٹ کلر پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں کو بلر ایڈیس ہے اس کو زیرو کر دینا ہے اس کے بعد آف سیٹ جو ہے آف سیٹ اس کو آپ لوگوں نے مینس پلس ون پہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایٹ پہ کر دیں یا پلس ون پہ کر دیں جہاں پہ آپ لوگوں کو بیسٹ لگے ایک پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اوکے پہ کلک اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے ایڈجیسٹ کرنا ہے جو جگہ دینی ہو اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اوپر آپ لوگوں کو پلاس والا ایکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹیکسٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور جو آپ لوگوں کی پویٹری ہوگی وہ یہاں پہ ایڈٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پویٹری یہاں پہ میں کر دیتا ہوں پیسٹ اس کو تھوڑا سا یہاں پہ میں سیٹ کر دیتا ہوں اس طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ کرنے کے بعد اوکے پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے اوکے پہ کلک یہاں پہ ایڈجیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ڈارٹ جو ہے اردو والے میں لگا دیتا ہوں اس کے بعد اوکے پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ چھوٹا کرنا ہے اے بی فانٹ میں آنا ہے اور جمیل نوری یا کریپ سٹار جو بھی آپ لوگ کے پاس اردو فونٹ ہے اس کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے میرے پاس یہاں پہ کریپ سٹار ہے یا پھر میں جمیل نوری والا سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جمیل نوری لگا لیتا ہوں اس طریقے سے لگانے کے بعد آپ لوگ نے اس کو بالکل چھوٹا کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ کا زوم جب ہو ٹبل ایکسپوزر پہ تو اچھے طریقے سے نظر آئے اس کے بعد آپ لوگ نے کلر اس کا وائٹ جو بھی آپ لوگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کر لینا ہے اس کے بعد بولڈ پہ آنا ہے بولڈ بھی آپ لوگ نے کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو چھوٹا کر دینا ہے چھوٹا اتنا کرنا ہے کہ آپ لوگ کا زوم ہو تو بلر نظر نہ آئے اور زیادہ بھی اچھا آپ لوگ کا نظر آئے گا اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے نیچے والے کو بھی آپ لوگ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے ایڈجیسٹ کرنا ہے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ آنا ہے اس کو آپ لوگوں نے کاپی کرنا ہے ٹیک قوپی کرنے کے بعد یہ سارا ایرز کرنا ہے ایرز کرنے کے بعد آپ لوگ نے دو ایموجی یہاں پہ لگا دینا ہے جیسے میں ایموجی پہ کلک کرتا ہوں ایک یہاں پہ فائر والا اور دوسرا لنک والا ٹیک ہے اس طرح سے آپ لوگ نے اس کو نیچے ڈریک کر کلک کرنا ہے ایبی فاؤن پہ آپ لوگ دیکھ کرنا ہے ایبل ایموجی والا فاؤن نہیں ہے تو میں نے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایڈ کر لینا ہے اوکی پہ کلک کرنا ہے اب اس کو بالکل آپ لوگوں نے چھوٹا کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا نظر آئے ٹھیک ہے ایڈجیسٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹیکس کے اوپر لیفٹ سائیڈ پہ اس طریقے سے آپ لوگوں کا یہاں پہ کام مکمل ہو چکا ہے مزید کچھ ایڈجیسٹ کرنا ہے بلکہ آپ لوگوں نے اس کے بعد پلاس ویلکن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ فرام گیلری میں آنا ہے اور پینجی ایک جو ہے بورش پینجی کا لنک دیا ہے میں نے اس کو بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد وہی آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ ایریز پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اس کو انیبل کرنا ہے پینسل والا آپشن پہ کلک کر کے بلک سائیڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس طریقے سے ایریز ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹیکس کے نیچے کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو لگانے کے بعد آپ لوگوں کو فائیلی یہاں پہ سارا کچھ create ہو چکا ہے ایڈجیسٹ کرنا ہو تو کچھ بھی آپ لوگ یہاں پہ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں text کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں پہ فائیلی ہمارے کام complete ہو چکا ہے اس کو save کرنا ہے save والے option پہ click کریں گے save as image پہ click کر کے ultra پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ click کرنا ہے اور اس کو save to gallery پہ click کر دیں ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ٹک ٹاک کو اپن کرنا ہے پلاس والے ایکن پر کلک کر دینا ہے ٹیمپلیٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور سکسٹی نائن نمبر پہ آپ لوگ کو ڈبل ایکسپوزر والا اپشن ملے گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اپلوڈ ویڈیو پہ آپ لوگوں فوٹو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ بیک گراؤنڈ کا لنک بھی میں نے دیا ہے بلیک کا اس کو پہلے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹیکسٹ والا پکچر کا آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ پروسیسنگ آپ لوگ کے ہوگی پروسیسنگ ہونے کے بعد آپ لوگ کے یہاں پہ فائنلی ویڈیو یہاں پہ آ جائے گی ویڈیو بن کے ویڈیو آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہماری ویڈیو یہاں پہ آ چکی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہماری یہ ویڈیو یہاں پہ آ چکے ٹیکس تھوڑا سا میں نے بڑھا کیا تھا آپ لوگوں نے چھوٹا کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اوپر ساؤنڈ والا ایفیکٹ ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ میوزک والا ایفیکٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا فیورنٹ ساؤنڈ ہوگا جو بھی آپ لوگ لگانا چاہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ کچھ اسری کے سی ساؤنڈ آ چکا ہے یہاں پہ سب کچھ آئیڈ ہو چکا ہے اس کے بعد ایفیکٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دنا ہے کچھ آپ لوگوں نے ایفیکٹ لگا لینا ہے یہاں پہ میں نہیں لگا تھا آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ ہوگا تو اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لگا کے سیو والے آپشن پہ آپ لوگوں نے کلک کر دنا ہے سیو والے آپشن پہ آپ لوگ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگ نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ڈسکرپشن آپ لوگ نے لکھ لینی ہے تو فائنلی آپ لوگ کی ویڈیو جو ہے ریڈیو کے آ جائے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ